السلام علیکم ریسرچ بس کے ناظرین خوش حامدید ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرولس عثمان کے نئی سیزن جس کا شائقین کو بے سبری سے انتظار تا شروع ہوا اور اس سیزن میں کردار کو خصوصی توجہ شائقین کی طرف سے حاصل ہوئی یہ کردار نئی ترگت کا ہے نئی ترگت نے جہاں ڈرامی میں سنسنی پیدا کی وہاں مختلف شائقین کی طرف سے مختلف رد عمل سامنے آیا اس کردار کے حوالے سے شائقین نے جو سوال اٹھایا وہ یہ کہ یہ ترگت اصلی تاریخ پر مبنی ہے یا وہ ترگت حقیقی تھا جسے ڈیرلس ارتورل میں دکھایا گیا تھا اس سوال کا جواب مختلف لوگوں نے اپنی طرف سے دیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نیا ترگت حقیقی اور تاریخی کردار ہے جبکہ ارتورل غازی میں دکھایا جانے والا ترگت محمد بزداخ کی ذہنی اختراق کے علاوہ کچھ بھی نہیں جبکہ بعض کا کہنا تھا کہ ایسا کہنا پرانے ترگت کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ ترگت نام کا کردار تاریخی کتب میں موجود ہے اس کے علاوہ پرانے ترگت کے ساتھ جو کلھارا منصوب کیا گیا ہے اس کا بھی ذکر تاریخی کتب میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ کلھارا بطور یادگار ترکی کی میوزیم میں موجود ہے چنانچہ پرانا ترگت حقیقی ہے اور نیا ترگت محمد بزداخ کی ذہنی اختراح ہے لیکن ناظرین یہاں پر چند سوالات جنم لیتے ہیں اور وہ یہ کہ کیا ہمیں ڈیریلس ارترل اور کرولس اسمان نامی ڈراما سیریل کو خالص تاریخی سمجھنا چاہیے یا تاریخی واقعات اور کرداروں پر مبنی ڈراما اگر یہ خالص تاریخی ڈکومنٹری ہے پھر تو ہمارا اس قسم کا تجسس بجا ہے لیکن اگر یہ کچھ تاریخ اور کچھ فیکشن ہے تو پھر اس قسم کے سوالات کی ضرورت نہیں رہتی اب آتے ہیں تاریخ میں موجود اصل ترگت کی طرف تو ناظرین تاریخ میں ہمیں ترگت الب کے بارے میں اتنی ہی معلومات ملتی ہے کہ یہ ارترل غازی کے ایک سپاہی تھے جو خود ایک سردار بھی تھے یہ نہ صرف ارترل غازی کے ایک بہترین جانباز تھے بلکہ ان کے جانشین اسمان غازی کی بھی شانہ بشانہ لڑتے رہے سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد عثمانی فوج کے بڑے سپاہ سالاروں میں سے ایک تھی بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اناغول انہی کی سربراہی میں فتح ہوا تھا جس کے بدلے میں ترگت الف کو اناغول کا علاقہ دے دیا گیا تھا اور اس علاقے کو ترگتیڈی کا نام دیا گیا تھا اناغول کے علاوہ برسا کے محاصرے کے دوران ترگت اور اس کے ساتھ محال غازی نے اترانوس گرجی کو بھی فتح کیا تھا جس نے بعد میں برسا کی فتح میں اہم کردار ادا کیا عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ارحان غازی کے دور میں بھی زندہ تھے اور فوجی سفاہ سالاروں میں شامل تھے سلطان ارحان غازی کی فتح برسا کے دوران بھی ترگت الف ان کے ساتھ تھے اٹھارہ سو ستتر میں ترکی اور روس کے درمیان لڑی جانے والی جنگ کے دوران ترگت الف کے نام سے سفاہ سالار ترگت الف کے یادگار کے طور پر عثمانی حکمران نے ایک شہر کی بنیاد بھی رکھی تھی تو ناظرین یہ ہے وہ تاریخی حقائق جو ترگت الف کے حوالے سے تاریخ میں موجود ہے ان حقائق کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرانا ترگت بھی کچھ تاریخ اور کچھ فیکشن پر مبنی ہے جبکہ نیا ترگت بھی تاریخ اور فیکشن کا مجموعہ ہے ڈرامے میں بدلنے والے اداکاروں کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہے لیکن اس سے تاریخ میں موجود ترگت الف کے کردار کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا فی الوقت کے لیے اتنا ہی آئندہ کے ویڈیو تک چاہیے اجازت خدا حافظ